ارائین قوم ارائین ایک ذات ہے اس ذات کے لوگ پاکستان میں کسیر تداد میں موجود ہیں ارائین کہاں سے آئے تھے آپ میں سے بہت سے ارائین قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے آئیے آپ دوستوں کو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی اور معلومات میں اضافہ کا باعث ہوگی ذہن میں رہنے کی بات یہ ہے کہ ذات صرف ہماری پہچان کے لئے ہوتی ہے اس پر فخر کرنا مناسب نہیں ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پنجابی پتھان ارائین راجپوت جاٹ وغیرہ ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو متقی ہے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں ارائین ازاد کے باوجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو سات سو بارہ میں دریائے اردن کے کنارے عباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ بررسگیر میں داخر ہونے والی فوج کی تعداد بارہ ہزار کے لگ بگ جس میں چھ ہزار اریحائی تھے محمد بن قاسم چار سال تک سندھ میں رہے اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے بعد دیگریں انتقال ہو گیا خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے تخت نشیننے کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے اور اس دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بتیجہ اور دماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلائیا جہاں وہ سات ماہ قید رہنے کے بعد انتقال کر گیا ارائی اردو زبان کا لفظ ہے پنجابی میں ارائی کہتے ہیں ارائی کے معنی کاشتکار یعنی زمیدار کے ہیں لفظ ارائی دراصل عربی کا ایک لفظ آرائین سے ہے جو کسرت استعمال سے زمانہ میں ارائی بن گیا حرف عام میں ارائی کہا جاتا ہے صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی عبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب ارائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے وہاں انہوں نے برے صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرہ اثر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ برے صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے مقامی لوگوں کے لئے عربی کے حرف اے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ آرائین اس وقت کے ساتھ ساتھ پھر بالآخر آرائین بن گیا بڑیچ بڑیچ جٹوں کی ایک انتہائی ممتاز اور نمائی قوم ہے یہ قوم بہت بہادر اور جنگ جو واقع ہوئی ہے واضح داری مہمان نوازی دوستوں کے ساتھ خلوص اس کی چند نہائیت قابل قدر اور نمائی خوبیوں میں سے ہیں پیشے کے دوار سے یہ لوگ زمیدار اور کاشتگار ہیں زبان کے دوار سے یہ قوم پنجابی سرائکی مشہور ہے جٹوں کی ایک سو پچاس سے زیادہ زیلی قوموں میں سے ایک ہے جن میں سے وڑائچ چند سب سے بڑی اور مشہور قوموں میں سے ہے پاکستانی پنجاب میں وڑائچ قوم کی اکثریت گجرات گجرانوالہ کے اضلاع میں مقیم ہے جبکہ اس کے علاوہ سرگودہ فیصل آباد ملتان بہاول پور میں بھی یہ کثیر تعداد میں مقیم ہے اس علاقوں میں مقیم وڑائچ آبادی کی اکثریت کے اباؤ اجداد گجرات سے ہجر کر کے آباد ہوئے ہیں اور ان کا شمار وہاں کے بڑے زمیداروں میں ہوتا ہے پاکستان میں اس قوم کا مذہب اسلام ہے بھارتی پنجاب یعنی مشرقی پنجاب میں یہ قوم حریانہ، ماجہ، لدھیانہ کے علاوہ مالوہ کی ریاست میں کثیر تعداد میں موجود ہے اس کے علاوہ گرداس پور، عمرت سر، لدھیانہ، جلندر، کپور تھلا اور پٹیالہ کے اضلاع میں بھی کثیر تعداد میں آباد ہے بھارت میں اس قوم کا تعلق زیادہ تر سکھ مذہب کے ساتھ ہے اٹھارہ سو اکیاسی کی مردن شماری کے مطابق بریٹش پنجاب میں وڑائچ قوم کی آبادی تقریباً پینسٹھ ہزار کے لگ بگ تھی جبکہ انیس سو گیارہ کی مردن شماری کے مطابق عمرت نصار میں اس کی آبادی اٹھتیس ہزار اور جبکہ پٹیالہ میں بیس ہزار تھی تاریخ دانوں کے مطابق یہ قوم سلطان محمود غزنوی کے دور میں جلہ گجرات میں آباد ہو گئی ایک جٹ جس کا نام وڑائچ تھا وہ اپنے پانچ بیٹوں کے ساتھ دریائچ چناپ کے اردگیرد گجرات اور گجرانوالا کے علاقوں میں آباد ہو گیا پھر روز شاہ تغلق کے دور میں اس قوم کا ایک سردار جس کا نام حریہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور ایک گاؤں آباد کیا جس کو آج حریہ والا کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق اس قوم نے مختلف علاقوں پر مختلف اندوار میں حکومت کی اورنگزیب کے زمانے میں اتھر پٹیش کے علاقوں میں میرٹ اور مراد آباد میں آباد ہوئے چوہان چوہان ایک راج پود خود کو اگنی ونشی یعنی آگ سے پیدا ہونے والی قوم بتاتے ہیں چوہان گجر اور جٹ بھی ہیں جٹوں کی گوتیں چٹھا چیمہ گوندل بھی چوہان قوم سے ہی ہیں چوہان قوم جو بھارت اور پاکستان میں پائی جاتی ہے تاریخ میں ان کو پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کی وجہ سے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے تاریخی ثقافتی اور تداد کے لحاظے ان کو بھارت اور پاکستان میں لیکن خاص طور پر بھارتی ریاست راجستان میں بہت اہمیت دی جاتی ہے ہندو ویدکوں میں چوہانوں کا ذگر خاص کر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اگنی ونشی ہیں یعنی ان کو آگ سے منصوب کیا گیا اور ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ اسوروں یعنی بری بلاؤں سے لڑ کر ان کو ختم کر دیں اس کی ابتداء اس آگ سے ہوئی جو کو ابو سے نکلی تھی چوہانوں کے علاوہ دیگر اگنی ونشیوں میں گجر، ارارہ پرتی ہار اور پرمار اور سلنگی شامل ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکا یہ کب پوٹو ہار میں داخل ہوئے چوہان لوگ پنڈی، گھیپ، گجرہ، تراول پنڈی، جہلم کے ڈھوکوں اور چکوال میں موجود ہیں پرتلی راجوہان گجر ہندوستان کے آخری ہندو راجہ تھے انہوں نے محمد و گوری کے خلاف دو جنگیں لڑیں جس میں ترین کی جنگ میں شکست حاصل کر کے قیدی بن گئے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو بیری مچ